بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم سورہ عبس جو نمبر 80 ہے 80 اس کا مطالعہ اس کا مین ٹاپک دعوت دین کا طریقہ کار اور پھر اللہ تعالیٰ کی حضور ملاقات کی صورت آر تو یہی اس کا ٹاپک ہے جو اس سورہ عبس میں تو یہ دیکھئے کہ آخری صورتیں جو ہیں بڑی مختصر سی ہیں کہ مختصران اللہ تعالیٰ نے اصل میسج وہ پہنچا دی ہے اس میں اب ہم دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو سرسر رحمت ہے جس کی شفقت ہمیشہ کے لئے عبس وطولا انجاءہ الاعماء وما یدریک لعلہ یزکا او یزکرو فتف فتنفعہ الزکرہ اے رسول آپ نے تیوری چڑھائی اور مو پھیر لیا اس پر کہ اس کے مجلس میں وہ نابینا ان کا نام تو میں مقتوم رضی اللہ تو آگئے آپ کو کیا معلوم کہ شاید وہ سوال کرتے اور صدرتے یا آپ سناتے وہ نصیت سنتے اور یہ نصیت ان کے کام آتے یہ جو بے پروائی برکتے ہیں ان کے تو آپ پیچھے پڑتے ہیں در حالے کہ یہ اگر نہ صدریں تو آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے اور جو شوق سے آپ کے پاس آتے ہیں اور اللہ سے خبردار بھی ہیں تو ان سے آپ بے پروائی برکتے ہیں یعنی اب یہ دیکھئے کہ کچھ مفسرین نے ایک غلط فہمی انہیں ہوئی ہے کہ انہیں لگا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہ اللہ تعالی نے ایک بڑا سخت وہ فرمایا لیے بات نہیں ہے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعوت کی ایک ٹریننگ وہ کی گئی بتایا گیا یعنی واقعہ کیا ہوا تھا کہ ایک خاص دن یہ ہوا تھا کہ قریش کے کئی لیڈرز وہ اکٹھے ہوئے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ گئے اور وہ قرآن پاک ان کو پڑھا رہے تھے یعنی سنا رہے تھے تو مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تھا کہ جناب یہ لیڈر جو ہیں جو ایک سردار ہیں تو یہ اگر ایمان لے آئیں تو پھر تو مجورٹی ایمان لے آئیں تو یہ ایک شوق تھا تو اس کے لیے آپ کر رہے تھے تو اللہ تعالی نے یہ وارننگ کرتے ہوئے یہ کیا کہ ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ جو نبینا تھے تو ان کو شوق آئی اور وہ آئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پاک پڑھوں تو وہ اس کے لیے آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ان سے ایسی وہ مواز اللہ کو ایسی بتمیزی یا ایسا کچھ نہیں کیا بلکہ آپ نے صرف اتنا کیا تھا کہ اپنا جو مو مبارک ہے وہ آپ نے انہی جو جو لیڈرز جن کو آپ قرآن پاک سنا رہے تھے انہی طرف کیا اور ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ پر آپ نے تھوڑی سی ایک تیوری ہے نیچرل ہی آ جاتی آدمی کی تو اس طرح سے ہوا تھا کہ جنب یہ ابتشریف لائے ہیں تو یہ پھر یہ بات نہیں سنیں گے تو اتنا دل میں آیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ جی آپ بلکل بے پرواہ ہو جائیں آپ کی کوئی رسپونسیبیلٹی نہیں ہے کہ یہ سیدھی راہ پہ آئیں ان کو آپ چھوڑ دیں آپ کا فوکس ان نابینا ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس طرح اور غریب صحابہ جو ایمان لائے ہیں آپ انہی پہ فوکس کریں اور انہی پہ آپ قرآن پڑھائیں اور انہی کے ذریعے بھی یہ میسیج اللہ کا پہنچ جائے گا اور آپ ساتھ ساتھ قرآن پاک آپ اسی طرح حرم شریف پہ بیٹھ کے آپ سنا رہے ہوتے ہیں تو جو بھی لوگ جن میں واقعی ایک دل کا آئے گا تو وہ سب آپ کے پاس آئیں گے آپ کی دعوت کو پہنچائیں گے تو اس سے دیکھئے کہ ہمیں بھی یہ ایک طریقہ ملتا ہے کہ ہم جب اللہ کے دین کی دعوت پہنچائیں تو جو خود بھاگنا چاہیں اور کچھ ہے تو ہمیں ان کو چھوڑی دینا چاہیے وہ معاملے اللہ کا معاملہ ہم نہیں کسی پہ کہتے کہ وہ جنم میں جائیں گے یہ کبھی نہیں سوچنا چاہیے لیکن یہ ہے کہ جو لوگ فوکس کر کے اللہ کے لئے اصل فوکس یہ ہونا چاہیے کہ جو بھائی بہن جو اللہ تعالیٰ کے قرآن کو سمجھنا چاہیں تو ہم ان کی خدمت کر دیں کہ ہم اس کو پورا ایکسپلین کرنے تو ہماری رسپونسیبلیٹی یہی ہے لیکن اب ہدایت آنی وہ ہماری رسپونسیبلیٹی نہیں ہے خود اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتایا گیا کہ آپ کوئی ذمہ دار نہیں ہے کہ وہ ہدایت پہ ہیں یہ انہی کی نیت کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے گا وہ ہماری رسپونسیب نہیں ہے ہمیں صرف میسج پہنچانا ہے بس اور خاص طور پہ فوکس ہم ان پہ کریں کہ چاہے نبی نہ ہو چاہے کوئی بہت غریب آدمی ہو لیکن اللہ تعالیٰ کے قرآن کو سمجھنا چاہ رہا ہو تو ہم ان کی خدمت کریں اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس حد تک اس اتنی صلاحیت بھی کہ ہم انہیں قرآن کو سمجھ لیں اور پڑھا دیں تو بس یہی رسپونسیبلیٹی ہماری کی ہے اور یہ آگے ارشاد ہوا جس سے مزید واضح ہو جاتا ہے کہ دعوت میں کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا کل لہ انہا تذکرا فمن شاہ ذکرا فی صحفم مکررمہ مرفوعتم متحرا بی ایدی سفرا کرامم بررا ہرگز نہیں ان کے پیچھے پڑھنے کی ہرگز کوئی ضرورت نہیں ہے یہ تو ایک یاد دہانی ہے پورا ایک ریمائنڈر ہے سو جس کو جی چاہے اس سے یاد دہانی حاصل کر لے اور جس کو جی چاہے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لے عدب کی لائق بلند اور اچھوتے صحیفوں میں بڑے معزز بہت وفادار لکھنے والوں کے ہاتھ میں تو یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کا بتا دیا کہ بھی یہ صرف ریمائنڈر کے طور پر باقی پوری شریعت کے پھر ارشادات بھی اس میں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں اور یہ سب آ جاتا ہے تو یہ بتایا گیا کہ جناب آپ کی ریسپونسیبیلیٹی بس صرف میسیج پہنچانے کے پہنچا دیں باقی اب واقعی جو ہدایت حاصل کرنا چاہے تو وہ اس قرآن کو پڑھ لے گا اور اس سے رسیئن لے سکے گا پھر فرمایا برا ہوا برا ہوا انسان کا کہ یہ کیسا ناشکرہ ہے کیا یہ نہیں جانتا کہ اللہ نے کس چیز سے اسے بنایا پانی کی ایک بونت سے اسے بنایا پھر اس کو پلان کیا پھر زندگی کی را اس کے لیے ہموار کر لی پھر اسے موت دی پھر قبر میں رکھوایا ہے پھر کیا مشکل ہے کہ وہ جب چاہے اسے دوبارہ اٹھا کھڑا کر سکتا ہے اس میں کیا مشکل ہے لگے کہ اب جو برے انسان وہ عموماً یہی سوچتے کہ نہیں جی بس زندگی یہی ہے اس کے بعد کچھ نہیں ملنا تو اب اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بھی دیکھو پورا آپ کی پورا لائف سائیکل جو ہے وہ اس میں یا لائف ٹائم جو ہے وہ بتا دیا کہ جناب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیسے کیا آپ کو کہ پانی کی ایک جسٹ قطرے سے وہاں کیا پھر پلاننگ بھی اللہ ہی نے کیا ہے کہ پوری زندگی میں کیا کیا تم نے کرنا ہے کیا صلاحیتیں دیئے ہیں وہ دیئے ہیں زندگی کی راہ وہ بھی ہموار کر دی ہے اس کو پوری اللہ تعالیٰ نے ماں باپ بنا دی ہمیں دے دی کہ جنہوں نے ہمارے بچمن میں پوری خدمت کی ہے ماں نے بہت کی ہے باپ نے جو ہے وہ بھی بہت ہمیں فائنینشلی بہت خدمت کی ہے وہ کرتے آئے پھر ہم بلکل جوان ہو گئے اب یہ ہماری لائف ہے ہم انجوئے کرتے ہیں لیکن پھر اس کے بعد ہم بڑا پہ میں آ جاتے ہیں تب بھی اللہ تعالیٰ نے رینج کیا ہوا ہے کہ ہمارے بچوں کو وہ بنا دیتا ہے کہ وہ ہماری خدمت کرتے رہے اور پھر موت آ جاتی ہے تو بتاؤ کہ اللہ کے لئے کیا مشکل ہے کہ وہ دوبارہ نہیں اٹھا سکتا تو یہ بتائیے اب ابھی فور ایکزیمپل آپ کسی سوفوئر کو آپ خود بنا لیں تو آپ کر لیں گے تو دوبارہ کرنا کونسا مشکل ہوگا تو انسان کو جب اتنی سلحیت ہے تو اللہ کے حضور کونسا مشکل ہے یہ مانگا تو آپ اس دنیا کے امتحان کے ریزلٹ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا پھر کلا لما یقضی ما امر فلینزر الانسان الى طعام ان سببنا الماء صبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فیها حبا وعنبا وقد قطبا وزیتون ونخلا وحدائقا غلبا وفاقہتوں وعبا مطاع لکم ولیانعام ہرگز نہیں اسے چھوڑ نہیں دیا جائے گا اس کے رب نے جو اسے فرمایا ہے وہ اس نے ابھی تک پورا نہیں کیا اسے دلیل چاہیے تو یہ انسان ذرا اپنا کانا ہی دیکھ لیں کہ ہم نے خوب پانی برسایا پھر زمین کو پھاڑ کر چیرائے پھر اس میں غلے اگا دیئیں جیسے انگور سبزی زیتون کجور گھنے باغ میوے اور تازہ اور شاداب سبزہ تمہارے لئے اور تمہارے مویشیوں کے لئے زندگی کی اشیاء کے طور پر اب یہ میں نے کچھ پکچرز جو ہیں وہ کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے ہمیں یہ دے رہا ہے کہ کیسا کرم ہو رہا ہے یعنی اب یہ اللہ تعالیٰ نے جو اسی آیت میں فرمایا تو اسی کی کچھ پکچرز میں نے کر دی ہیں کہ اب دیکھئے کہ کیا بتایا کہ ایک تو پانی برسایا دیکھئے کیسے جا کے اوپر گلیشیرز میں یہ پورا برف بن کے آجاتا اور پھر وہاں سے دریاؤں سے ہوتا آجاتا اور وہاں سے پھر یہ اس طرح سے پورا سرسبز بنا دیتا ہے زمین اب اس میں کیا ہمیں کیا ہوتا ہے ہمیں اکسیجن بھی بڑی ملتی اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کھانے کی چیزیں مل جاتی جیسے اللہ تعالیٰ نے مثال دی کہ انگور زیتون اور خجوریں اب یہ کھیت بنا دیئے کہ اب زمین کو بھی کیا ہوتا ہے کہ زمین بلکل ختم ہو چکی ہوتی ہے وہیں سے پھر پانی آجاتا ہے تو پھر وہاں سے دوبارہ پودے نکل آتے ہیں اور وہ پور ہمارے کھانے کی چیزیں بن جاتے ہیں تو بتائیے کہ جب اللہ نے اتنا کر دیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے پہلے بتایا دیا کہ بھی یہ بتاؤ کہ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا یہ اتنی محنت کر کے سب کچھ کر دیا تو اس کے لئے کیا آپ کو بلکل فنا کر دینا اللہ نے نہیں جناب اس کے بعد آپ کی اصل زندگی اس کے بعد شروع ہونی ہے ابھی تو یہ صرف اگزائم کے لئے ایک ٹرائل پیریئڈ کے لئے ہمیں کچھ زندگی دی گئی ہے جس میں ہم نے انجوائی بھی کرتے ہیں مشکلات بھی آتی ہیں اور یہی اللہ تعالیٰ پہ اپنی ایمان کو رکھنا اور اللہ تعالیٰ کے حضور اللہ تعالیٰ کی شریعت پہ عمل کرنا بس یہی ریسپونسی بلیٹی اور ریسپونسی بلیٹی بھی اللہ نے بتا دیا کہ بھی آپ پہ اتنی ریسپونسی بلیٹی ہے جتنی آپ کو صلاحیتیں بس اتنی اس سے زیادہ کچھ نہیں اور پھر اللہ نے یہ کیا غلطی کر تو وہ بھی توبہ کر لو وہ بھی ڈیلیٹ ہو جاتی تو اس حد تک ہو تو بتائیے اللہ تعالیٰ کے حضور پہنچنے کی کیا شوق نہیں ہوگا کہ جب اس دنیا میں اللہ نے اتنا بنا دیا تو آخرت میں کیا ہوگا یہ دیکھئے اللہ تعالیٰ نے اس مانے کی مثال یہ اگری کلچرل ایریہ کے دی جو آج کل بھی چل رہا لیکن اب انڈسٹریل ایریہ بھی انڈسٹریل پیریٹ وہ بھی آیا اور انفرمیشن ایج بھی آگئی تو ان سب میں اللہ نے اور کچھ ہمیں دے دیا سکھا دی یہ میں طریق تب انسان نے اجاد کر لی تب آخرت میں پھر بتایا کہ ریزلٹ کیا ہوگا اس لیے کہ جب وہ کانوں کو بہرا کر بہرا کر دینے بلکہ بہرے کر دینے والی آ جائے گی تو ان سے پوچھو کہ پھر کدھر جائیں یعنی پھر تو ایسے یہ سور جب پھوکے گا تو یہ پورا اعلان ہو رہا ہوگا کہ اٹھو جی زندہ ہو کے آجاؤ تو تب کیسی خوفناک قسم کیوں آواز ہوگی تو پھر سوچیں جائیں کے درجے ہم کیا کریں تو تب انسان کی حالت کیا ہوگی جو یو یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبت و بنی لکل امرئن من ہوں جو مائزن شأن یغنی اس دن آدمی اپنے آدمی سے بھاگے گا اپنی ماں باپ بیوی بیٹوں سے بھاگے گا اس دن ہر شخص کو ان میں سے اپنی اپنی پڑی ہو کہ ریزلٹ یہ ہوگا یعنی اس وقت تو وہ اتنا یہ جب ان کو ایسی ایک حالت تو سمجھ بھی نہیں آئے گی یہ کون ہے بھائی ہے میری ماں ہے باپ ہے بیوی ہے بیٹے سب کو چھوڑ کے بھاگے اور سوچنے ہوں گے کدھر جانا ہے کیا کرنا یہ اس طرح کی حالت ہو مجوہ یوم ازم مصفرہ کتنے چہرے اس دن روشن ہوں گے ہستے ہوئے ہشاش بشاش کہ جنہوں نے اس زندگی میں نیکیاں کی ہیں ایمان اور ایتھکس رکھے ہیں شریعت پر عمل کیا تو وہ تو جناب وہ تو اس وقت بھی بلکل روشن ان کا حالت ہوگی اور بڑے ہشاش بشاش بلکل ایکٹیو ہوگے ہستے ہوئے جناب پھر اپنے جو بھی ان کے دوست رشتے دار جتنے ماں باپ بچے سم مل جائیں گے وہ ہو جائے گا لیکن اس کے ریورس بھی ہوں گے ایسے لوگ بھی ہوں گے موجوہ یوم ایزن علیہ غبرا ترحقوہ قطرہ اولائی کفرت الفجرہ کتنے چہرے ہوں گے کہ ان پر اس دن خاک اڑتی ہوگی سیاہی چھارے ہوگی یہی منکر یہی نافرمانوں گے جنہوں نے آج کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کو ریجیکٹ کر دیا اللہ تعالیٰ کے ارشادات کو چھوڑ دیا اور اپنی بس ہم خواہشات جو بھی اس دنیا کے فائدے اٹھانے کے لئے کرپشن کر لی ہم ڈاکو بن گئے چور بن گئے کچھ بھی کسی ٹائپ کے بھی بن گئے کرپ بن گئے جیسی بھی ہم نے کچھ فراڈ کر لیا جو کچھ بھی کیا ہم انجوائے کر رہے تو یہ ریزلٹ یہ ہوگا کہ ہم ظاہر ہے کہ جب اگر یہ یقین ہو کہ واقعی اللہ تعالیٰ سے ملنا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ریزلٹ دینے تو پھر آدمی وہ یاد ہو تو پھر وہ کبھی دوسروں پہ کرپشن یا فراڈ نہیں کرتا لیکن جب یہ بھول جائے ان چیزوں کو تو پھر یہ عرکتیں کر لیتا تو یہ ریزلٹ ہے اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہے کہ جنہ آپ اصل پھر یہ ہوگا تو جنہ آپ اس صورت کے اندر بھی دیکھی ہے کہ وہ ہی آخرت ہی کا موضوع چل رہا تھا لیکن ساتھ ساتھ کہ آج کل ہم نے جو دعوت کی خدمت کرنی ہے تو وہ اس طرح کرنی ہے تو وہ طریقہ بھی بتا دیا گیا تو جنہ آپ یہ ہم نے کرنا اس پر عمل کرنا اگلی صورتہ صورتیں جو ہے وہ بھی زیادہ تھا یہ آخرت کے ریزلٹ اور ساتھ ساتھ پھر منکرین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو سوال جتنے کیے تھے تو وہ جواب بھی وہاں پہ مل جائیں گے تو آپ کے ذہن میں جو سوالات آ جائیں میرا تکلوفی مل کر لیں جزا کر اللہ خیر وحسن الجزا